ٹاگرہ میں بائے کی ٹکر کے بعد دو سمودائیوں میں جھم کر پتھر بازی ہوئے ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے آلدھکاری موقع پر پہنچے اور بولے کہ حالات کنٹرول میں ہیں پتھراب کی گھٹنا میں کچھ لوگوں کو چھوٹے بھی آئے ہیں لیکن کانپور کے حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے یہاں پر وقت رہتے کاروائے کی کیونکہ پولیس کسی طرح کا کوئی بھی جوخم لینا نہیں چاہتے آگرہ میں کیوں برپا ہنگاما دو سمودائیوں کے بیچ جم کر پتھراب پولیس کے سامنے پتھروں کی بارش آگرہ میں معمولی بات پر لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بن گئے پولیس سمجھاتی رہی لیکن پتھراباس اپنے میشن پر لگے رہے کیا بڑے کیا بچے جسے دیکھو وہی پتھر لے کر سامنے والے کی جان لینے پر طولہ دکھا بڑے اپنے سے چھوٹے کو کیسے سمجھائیں کیونکہ وہ خود پتھراؤں میں مشغول دکھے سمجھئے ایسا کیا ہوا کہ جس علاقے میں سب کچھ سامنے چل رہا تھا وہاں اچانک سڑکوں پر پتھر ہی پتھر بچے دیکھے گھٹنا شام قریب ساڑھے ساڑھ بجے کی ہے تاجگنج علاقے کے وسائی خود میں سڑک بن رہی تھی گلی میں انٹر لاکنگ کا کام روز کی طرح ہو رہا تھا اسی دوران سادک نام کا لڑکا بائک لے کر آ رہا تھا چڑھ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی بائک اصنطلیت ہو کر سامنے سے آ رہے راہے شام سے ٹکرا گئی اس کے بعد دونوں میں بحث شروع ہو گئی لیکن بحث کا پتھر باتی میں بدل گئی کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا ماملی لڑائی دو سمودائے کے بیچ ناکستا وال بن گئی دیکھئے پتھراؤ کے بیچ کچھ مہلائیں ڈر کر بھاگتی دکھ رہی ہیں لیکن وہ کس تے کہیں پتھراؤ روکنے کو وہاں تو پتھر پھینک پرتیوبیتا چل رہی تھی ماملے کی گمبھیرتا دیکھتے ہوئے آلہ دیکھاری موقع پر پہنچے اور حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی پولیس جانت کے بعد کاروائی کی بات کہہ رہی ہے پولیس کا دعوہے کی سب کنٹرول میں ہے اروند آگرہ آس تک موسیقی